بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارے کچھن میں بان رہے ہیں سیکھ کواب ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورتیں میں آپ کو بتاتی ہوں سیکھ کواب کے لیے آدھا کلو ہم نے لیا ہے چکن کھیما اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی سی دھنیاں کٹ لی ہیں بریگ بریگ سی یہ ہم نے لیا ہے ایدرا کلیسن کا پیسٹ یہ دو پیاز درمیانی سیز کے ہم نے کٹ لیے تھے قدو کاش کر لیے تھے اور اس کا پانی نہیں چوڑ لیا ہے ہم نے تو یہ ہے تین سے چار ہری مرچیں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں کاٹ کے اور پیس لیے ایک چمچ لال کوٹی بھی پر ہے گرم مسالہ ہم نے رکھا ہوا ہے ایک چمچ ہم نے رکھا ہے سوکے دھنیا کا پورڈر فسوے ذائقہ نمک اور یہ بیسا لادی پیالی رکھی ہوئی ہے جتنا ہمیں ضرورت ہوگا گھی رکھا ہوا ہے فرائی کرنے کے لیے ایک بول اور بول میں ہم ایڈ کریں گے کھیما بریگ بریگ سب نہ ہوا سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے پیاز اور پیاز کا پانی بلکل میں نے نچوڑ لیا ہے ہم نے تو یہ پانی ہو تو پھر جو ہے نا یہ کباب ہمارے کھول جاتے ہیں کدو کشکار کے پانی نچوڑ لیا ہے اس کے بعد ہم لیں گے دو چمچ ادرہ کلیسر کا پیسٹ دو چمچ ادرہ کلیسر کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے اب ایک چمچ جیسے آپ کے سامنے کرا مسالہ رکھا ہوا ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں یہ لال ایک چمچ لال کٹیوی مرچ ایڈ کریں گے یہ سوکے دھنیا کا پورڈر ایک چمچ رکھا ہوا ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں آدھا چمچ نمک رکھا ہے آپ اپنے ذکے کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بریگ دھنیا پی کٹ لی تھی میں نے بریگ بریگ سی دھنیا وہ اس میں ایڈ کریں گے ہمیں جتنا ضرورت ہوگا اتنا اس میں ہم بیسن ایڈ کریں گے یہ آپ کے سامنے سارے بسالے ہم نے ایڈ کر لیے ہیں اب اسے میکس کریں گے ہاتھ سے میکس کریں گے بسم اللہ رواز دو چمچ اس میں اور ایڈ کریں گے بیسن اپنا اچھی طرح سے اسے میکس کر لیں گے ماشا اللہ سے ہمارا کیما آپ کے سامنے میں تیار ہو گیا ہے اب کے سامنے اس میں میں نے مسالے ایڈ کیے ہیں تو اس طرح میں اٹھیں گے اسے روحات پہ گھی لگا کے اسی اس طرح اٹھا کے اس میں اسی طرح نیچ میں اسے نکال لیں گے ہر کی ہاتھ سے تو اسی طرح میں سارے بنا لوں گے کباب میں نے آپ کے سامنے بنا لیے ہیں اور جتنے ضرور اتھی میں نے اس طرح بنائے ہیں اور گولہ کباب بھی میں نے بنا کے رکھے ہوئے میرے بچے بہت شونک سے کھاتے ہیں تو آئیے آپ اسے فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اس طرح ہلکے ہاتھ سے اٹھائے کے کڑھائی میں اسے ایڈ کریں گے یہ تین بنا کے بعد میں میں تین اور بھائی میں نے یہ کٹن میں لوں گی کٹن کے کپڑے کے ساتھ اس طرح اوپر گھی لگاؤں گی اسے اس طرح پلٹ لیں گے اسے گولڈن سا کلر آیا ہوا ہے جیسے آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹوٹ بھی نہیں رہے اور اس کا کلہ بھی ماشاءاللہ سے اچھا ہو رہا ہے آپ کے سامنے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کر دیجئے گا بیلہ کلپے ضرور کلک کیجئے گا اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا کر دیں یہ بھی یہاں سے کچھے میں اسے بھی دوبارہ پلٹ دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کلہ رہا ہے پیارا کلہ رہا ہے اور ساتھ میں نے گولہ کباب بھی رکھ دیئے ان کا ساتھ ساز یہ بھی بن دے رہے اسے بھی اس طرح پلٹتے رہیں گے تاکہ یہ بھی چاروں طرف سے پھرائی ہو جائے یہ سائٹوں سے بھی اسے میں جو ہے نا فرائی کر لوں گی اس طرح اور یہ اس بات کا بے خیال کیجئے گا کہ بلکل ہلکی آنچ بھی بنانے ہے تاکہ اندر سے بھی کیمہ کو کھو جائے اور اس طرح سے ویسے یہ ہے نا سیڈوں سے پکا لوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے تھیار ہو گیا ہمیں پلٹ میں سے نکال لوں گی اس طرح یہ دیکھیں اسی طرح میں سارے بنا لوں گی ماشاءاللہ سے ہمارے اسی کباب تھیار ہو گئے بہترین بنے ہیں اور بلکل مزے کے بنے ہیں زبردست بنے آئیے جو ہے نا میں نے کچھ سی کباب بنایا ہے اور بچوں کے لئے میں نے تھوڑا سے گولا کباب بنا لیا ہے شوق سے کھاتے ہیں تو آپ جو ہے نا یہ ریسپی سی کباب اس طرح ضرور بنائیے گا اور بنا کے ٹیسٹ کیجئے گا آپ مجھے جو ہے نا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن پہ کلک کر دیں اللہ حافظ نئے ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی